انہوں نے موضوع بتل دیا وہ فلم ایکٹرسوں اور دوسری عورتوں کی باتیں کرنے لگے اس دوران سیکنڈ لیفٹیننٹ نے کوئی فلمی گیت کانا شروع کر دیا یہ محفظ راز کے گیارہ بجے تک جاری رہی اس کے بعد سب چلے گے میں بھی میجر شرسی اجازہ لے کر واپس آیا اپنی کمرے میں آ کر میں اپنی فوجی کیمپ کارٹ پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا سی کیپٹر نے جو بات کی تھی یا اس کی زبان سے نکل گئی تھی اس سے ساہر تھا کہ بھارت کی فوجی ہائی کمان نے پاکستان پر کسی حملے کا منصوبہ بنا لیا ہے اور اسے انڈین ڈیفنس ملٹری کی منظوری بھی حاصل ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں یہ بڑا اہم فوجی راز تھا جو مجھے معلوم ہو گیا تھا یہ راز مجھے ان فوجی افسروں سے ہی حاصل ہو سکتا تھا جن کا تعلق ملٹری کی انٹیلیجنس کور سے تھا دوسری کسی دوس جگہ سے یہ راز حاصل نہیں کر سکتا تھا میں یہ راز کمانڈو شیروان کو اس وقت تک نہیں بتانا چاہتا تھا جب تک مجھے انڈین ملٹری ہائی کمانڈ کے اس اہم فیصلے کے کچھ تفصیلات معلوم نہیں ہو جاتی میرے لئے یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا کہ بھارت اگر پاکستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو یہ حملہ کس مہینے کرے گا اور کون سی تاریخ کو کرے گا اور حکمت عملی کیا ہوگی یہ فوجی معلومات انتہائی راز داری والی بات تھی اور اگر کوئی شخص اس سلسلے میں مجھے کچھ بتا سکتا تھا تو وہ شکنتلہ کا بھائی میجر شرط دیوان ہی تھا سنانچہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ فوجی راز میں اس سے معلوم کر کے ہی رہوں گا مجھے اس کا اعتماد حاصل تھا میں اپنی باتوں سے اس پر ثابت کر دمکر رہت چکا تھا میں بھارت ماتا کا سچا پجاری ہوں اور پاکستان کو بھارت کا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہوں اس کے باوجود مجھے پورا یقین نہیں تھا کہ میجر شرط کو اگر پاکستان پر فوجی حملے کی تاریخ کا علم ہوگا وہ مجھے اتنی آسانی سے یہ راز بتا دے گا اس کے لیے مجھے انتہائی دانشمندی احتیاط چلا کی اور کسی خاص حکمت عملی سے کام لینے کی ضرورت تھی میں یہ دیکھ چکا تھا کہ میجر شرط دیوان کو آلہ سے آلہ شراب پینے کا شوک ہے اور وہ ہر روز شام کو کیمتی شراب کے تین چار جام ضرور پیتا ہے اس نے ایک دن مجھے کہا تھا درنویر جس راز کو شراب نہ پیوں اچھی طرح نید نہیں آتی ہماری رجمنٹ کے میڈیکل افسر نے بھی کہا مجھے کہا ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے اچھی سکارچ وسکی کے دو تین پیک ضرور پی لیا کروں مگر یہاں سوائے وائٹ ہارز اور وائٹ سکچی نائن کے دوسرے آلہ کوئی سکارچ نہیں ملتی میری یہ بات سہن میں تھی ہفتے کے دن ہماری ملٹی کنٹین میں راشن کی سپلائی آئی تو اس میں سکارچ وسکی ڈیمبل سکارچ کے دو کریٹ بھی تھے ڈیمبل سکارچ کا شمار بہت انچے دجے کی سکارچ وسکی ہی میں ہوتا ہے میں نے فوراں اس میں ڈیمبل سکارچ کی ایک بوتر کا ڈبا نکال کر الگ رکھ لیا شام کو جب میں ڈیوٹی زفارق ہوا تو میں نے ڈبا لفافے میں ڈالا اور میجھے شرط کے کمرے کی طرف چل پڑا جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں میجھے شرط جن آفیسرز ہوسٹل کے کمرے میں رہتا تھا وہ ناگپور کے اس فوجی ہیڈکوارٹر کے اہاتھا کے اندر ہی تھا شام کی وقت میجھے شرط دیوان کے پینے پلانے کا پروگرم ہوتا ہے چاچا وہ مجھے اپنے کمرے میں ہی مل گیا میں نے نمسکار کیا اور کہا بڑے بھئیہ آپ کے لیے ایک خاص طوفہ لائے ہوں جس کو دیکھ کر آپ خوش ہو جائیں گے میجھے شرط اس وقت علماری کے پاس کھڑا تھا اس میں سے کلاس اور شراب کی بوتل نکال رہا تھا میری طرف دیکھ کر بولا اچھا کونسی شیل آئے ہو میں نے ڈیبل سکار کی بوتل کا ڈبا اس کے آگے کر دیا اسے دیکھتے ہیں میجھے شرط کا چہرہ کھل اٹھا جلدی سے شراب کی بوتل کا ڈبا میرے ہاتھ سے لے کر کہنے لگا یہ تمہیں کہاں سے مل گی درمویر میں نے کہا بھئیہ سپلائی میں اس کا تھوڑا سا سٹراؤک آیا ہے دو کریٹ ہیں کہیں تو میں آپ کے لیے الگ رکھ لوں میجھے شرط خوش ہو کر بولا الگ کیوں رکنے ہیں میرے کمرے میں بجوا دو میں نقد پیمنٹ کر دوں گا اوکے بھئیہ سمجھو وہ آپ کے کمرے میں پہنچ گئی میں نے اس کے ہاتھ سے ڈبا واپس لیتے ہوئے کہا بھئیہ میری ایک خواہش ہے وہ کیا ہے وہ بھی بتا دو میں نے کہا میں نے دل میں بھگوان سے کہا تھا کہ بھگوان میرے بڑے بھئیہ کو بڑی سکارچ کا بڑا شوک ہے کہیں سے آلہ کوالٹی کی شراب دلا دے میں اپنے پیارے بھئیہ کو اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا میرے شرط کہکہ لگا کر ہنس پڑا تم جب چاہو مجھے اپنے ہاتھ سے پلا سکتے ہو افسوس اس بات کا ہے کہ تم نہیں پیتے میں نے ڈبے میں سے بوتل نکال کر میز پس جاتے ہوئے کہا بھئیہ بات یہ ہے کہ میں نے اپنے سرگواش پاتا جی کو وچن دے رکھا ہے کہ میں کبھی شراب نہیں پیوں گا بس اسی وچن کا پالن کر رہا ہوں ورنہ تمہارے پاس پینے سے تو میرے بڑا آنت ملتا ہے تم تو میرے بہت ہی پیارے بھئیہ ہو تو پھر فریج میں سے برف نکال کر لے آؤ میں گلاس دولہ کر لاتا ہوں آج میرا اردلی چٹی پر ہے سارا کام خود ہی کرنا پہوکا میں نے بڑی آج جی کا لہجہ بناتے ہوئے ہندوں کی طرح ہاتھ پاندھ کر کہا شرط بھئیہ جی آپ بھی مجھے اپنا اردلی ہی سمجھیں آپ کی سیوہ کروں گا تو اگلے جنہ میں سفل ہوں گا میجر شرط نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا اور کہا درویر پھر کبھی ایسا نہ کہنا تم نے ہمارے کاندھر پر ایک احسان کیا ہے کہ ہمارے ساتھ پشتیں بھی اسے فراموش نہیں کریں گی میں تمہیں اپنا چھوٹا بھائی ہی سمجھتا ہوں تھوڑی دیر بعد میں میجر شرط کی گلاس میں ڈبل سکاٹ کی بوزلیں کول کر اس میں پیک بنا رہا تھا پاکستان کے خلاب بھارت کی ڈیفینس منسٹر اور فوجی ہائی کمان نے جاریت کا جو خفیہ پروگرام بنایا تھا میں میجر شرط سے اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی پوری سکیم ذہن میں تیار کر کے آیا تھا چلنک چاہ میں نے پہلا پیک بناتے ہی پاکستان کے خلاب باتیں شروع کرتی میجر شرط نے آلا وسکر کا گونٹ بھرک میری طرف دیکھا اور خوش ہو کر بولا ونڈرفول بڑی دیر بعد ٹیمپرسکار پی ہے اب بس اب دونوں کریٹ میرے کمرے میں بجوا دینا میں نے کہا کل ہی بجوا دوں گا دوسرے پیک پر مجر شرط ہلکے ہلکے سرور میں آ گیا اور کہنے لگا بس درمویر اب تم شادی کر لو میں نے کہا بھئیہ پہلے آپ کا بیعہ ہوگا پھر شکنطلہ جی کا بیعہ ہوگا اس کے بعد میں اپنا بیعہ کروں گا وہ کہکہ لگا کر بولا پھر تمہارا بیعہ کبھی نہیں ہوگا کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے پھر پاکستان کا ذکر چھیڑ دیا میں نے کہا کل میں ناکپورٹ شہر کی بڑی مارکٹ میں کچھ چیزیں خریدنے لگیا تھا وہاں ایک لالا جی کہہ رہے تھے کہ کشمیر میں ہماری فوج کی ہار ہوگ رہی ہے میرے شرط نے اس لالا جی کو انگریزی میں گالی دے کر کہا اسے کیا معلوم وہاں کیا ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کشمیری بے جگری سے لڑ رہے ہیں لیکن ہمارے سپاہی بھی کسی سے کم نہیں ہیں میں نے کہا میں نے بھی لالا جی سے یہی کہا تھا بھئیہ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ ہماری بارتی سنہ ایک دن پاکستان کو بھی فتح کر لے گی کشمیری تو کوئی چیز ہی نہیں ہے میں جی شرط دیوان کو اس وقت میں تیسرا ڈبل پیک بنا کر دے چکا تھا اور وہ سرور کی حد پار کر کے نشے کی حد میں داخل ہو چکا تھا یعنی جہاں سرور ختم ہو جاتا ہے اور شراب کا نشہ دماغ کو اپنے پنجوں میں جکڑنے لگتا ہے تین ڈبل پیک پڑے ہوتے ہیں یقین کے ساتھ اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی زمانے میں میں خود ان مراحل سے گزر چکا تھا میجے شرط نے میز پر ہلکا سا ہاتھ مارا اور میرے طرف دیکھتے ہوئے بولا درموی تم نے اس احمق لالا جی کو بلکو ٹھیک کہا تھا ہم بہت جل پاکستان کا قصہ ہی ختم کرنے والے ہیں میں نے بچوں کی طرح خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کیا سچ کہہ رہے ہو بھئیہ بگوان تمہارا بھلا کرے بگوان ہماری سینہ کو اور طاقتور بنائے بس ایک ایسا حملہ کرو کہ پاکستان سارے کا سارا بارت میں دوبارہ پاپوس آ جائے میجے شرط نے تیسرا پیک ختم کر دیا تھا اب وہ خود آپ نے لیے چوتھا ڈبل پیک بنا رہا تھا آہستہ آہستہ سر حلاتے ہوئے مسکرائے جا رہا تھا اور جیسے اپنے آپ سے ہم کلام تھا ایسا ہی ہوگا پھر انگریزی میں بولیں لگا ایسا ہی ہوگا اس دفعہ ہم کچھ ایسی ہی سٹیجری تیار کر رہے ہیں میں نے مزید معلومات حاصل کرنے کی گھر سے ایک سوال کا ڈللا لیکن شرط بھئیہ سنا ہے پاکستان کو عربوں نے بڑا اسلا دیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس بھی کافی گولہ برود ہے نا مجھے تو کبھی کبھی یہاں فکر لگ جاتا ہے میجے شرط نے چوتھے ڈبل پیک کا آدھا گلاس اپنے حلق میں انڈیلا سگار سلگاتے ہوئے انگریزی میں کہنے لگا تم کو کیا معلوم جو ہمیں معلوم ہے وہ بارت کے کسی شہر کو معلوم نہیں میں نے اس کو ہواد دیتے ہوئے کہا کیوں نہیں بھئیہ آپ تو انٹیلیجنس کے بہت بڑے افسر ہیں آپ کی حاضر میں تو بارت فرش کی نبض ہے میں بھی انگریزی میں بھو رہا تھا میرے شرط نے سکوش کا کش لگا کر دھوان دا چھوڑتے ہوئے کہا ہم پاکستان کو اس طرح اڑا دیں کے اسے زور سے پھونک مار کا سگار کے دھویں کو ادھر ادھر اڑا دیا میں نے کہا بھئیہ مگر ہمارا تو کوئی ملک دوست نہیں ہے پاکستان تو سارے مسلمان ملک مدد کریں گے ہمارا کون مدد کریں اصل بات یہ تھی کہ میجے شرط دیوان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس کے سامنے جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ درم نام ویر کا کوئی بے ذرد سا ہندو نہیں ہے بلکہ ایک تربیہ یاپتہ مسلمان کمانڈو اور طریقے آزادی کشمیر کا مجاہد ہے وہ مجھے اپنے گھر کا ایک فرض سمجھنے لگا تھا اور میں ان کے خاندان کے ساتھ جو اثار کیا تھا اس کے بعد ایسا سمجھنا ہی چاہیے تھا پھر میرا ان لوگوں کے ساتھ رویہ ایسا رہا تھا کہ کسی کو مجھ پر ذرا سا بھی شک نہیں پڑ سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ میرے شرد دیوان میرے ساتھ کل کر بات کر رہا تھا ہو سکتا ہے وہ آپ نے کسی قریب ترین دوست کے آگے بھی یہ باتیں نہ کرتا میرے سامنے اس لیے کر رہا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ میرے یہاں کسی سے دوستی بغیرہ نہیں ہے اور میں اس کے سوا کسی سے ناکپور میں ملتا جلتا بھی نہیں ہوں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں ان کے گھر کے ایک فرد کی طرح تھا جب میں نے سوچی سمجھ سکیم کے مطابق یہ کہا کہ جنگ کی صورت میں ہماری مدد کون تھا ملک آئے گا تو اس نے دونوں ہاتھ پھلا دیئے پھر ہوا میں ایک ہاتھ کو دور سے لارا کر انگریزی میں کہنے لگا امریکہ آئے گا اسرائیل آئے گا اسرائیل کے پاس اس وقت ملٹی کی جدید ترین ٹیکنالوجی موجود ہے وہ ہمارا کھلا دوست ہے امریکہ نے پردے کے پیچھے ہمارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رکھا ہوا ہے اس نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ تم پاکستان پر اٹیک کرو ہم تمہیں اسرائیل کے ذریعے ہر قسم کا اسلحہ کی سپلائی کبھی ختم نہ ہونے دیں گے میں نے اٹھ کر میری شرط کا ماتا چوم لیا اور بے انتہائی خوش ہو جانے کی دعذا غری کرتے ہوئے کہا بھئیہ بگوان تمہیں سکھی رکھے تمہیں میرا دل چھے جتنا بڑا کر دیا ہے بس اب مجھے کوئی فکر نہیں رہا پھر جیسے ایک دم بریشان ہو کر کہا لیکن بھئیہ اسرائیل کے جہاز ہمارے لئے گولہ بروز اور دوسری جنگی سمان لے کر آئیں گے تو دوسرے ملکوں کے سفارتکاروں کو خاص طور پر پاکستان کے سفارتکانے والوں کو پتا چل جائے گا میجے شرط نے اس کے جواب میں ایک ایسی بیعت کہہ ڈال لی جو ملٹی انٹیلیجنس کا ایک ذمہ دار افسر ہونے کی حیثیت سے اسرائیل کے دو مالبردار بحری جہاز ہماری تچھنا پلی پورٹ سے دس میل دور جیا گام کی ایک گھاڑی میں کھڑے ہیں ان میں اسرائیل کا دیا ہوا جدید ترین خطرناک مزائل مارٹر گنے اور ایسے ہائیٹ ٹیک ریڈار بھی ہیں جو دشمن کے نیچی سے نیچی پر باز کرتے بمبار اور فائٹر تیاروں کا بھی سراغل لگا لیتے ہیں اور یہ ابھی پہلی خیپ ہے دوسری خیپ اگلے مہینے پہنچنے والی ہے میں نے مسنوئی جو میں آ کر کہا بھئیہ شرط جی ہمیں پاکستان پر ایٹم بم چلا دینا چاہیے میری شرط نے اپنی انگلی اٹھا کر ہونٹوں کے پاس لے جا کر انگریتی میں کہا بس درنویر اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بتا سکتا یہ بھی تم میرے بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز ہو اس لیے تمہیں اتنا بتا دیا بس اب بے خوف ہو کر اپنا کام کرو بہت جلد ہم دونوں ان لاہور کی انار کلی میں چل پی رہے ہوں گے میں نے بھی مضابطہ نے اس کے آگے کچھ ناکا پچھا اس شخص نے مجھے جتنا بتا دیا تھا وہ کافی زیادہ تھا اور مجھے ہرگز توکہ نہیں تھی کہ ایک ملٹی انٹیلیجنس آفسر سے اتنی چورترین معلومات فرام ہو جائے گی اگر اچھا مجھے یہ معلوم کرنے کی بھی ضرورت تھی کہ اسرائیل کے جو جہاد ماربردار جہادوں کے بیس میں پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے اسلحہ وغیرہ لے کر آئے ہیں ان کے ادھگر سیکیورٹی کا انسام کس طرح کا ہے اور جیا گام کی تکھاڑی ترچنہ پولی کے بندرگاہ سے کس جانب ہے لیکن میں نے اس وقت مزید کری دناج مناسب نہ سمجھا اور مجھے کے لیے کباب گرم کرنے کچھن میں چلا گیا کوئی ایک گھنٹے بعد میں مجھے شردیوان کے ہوسٹل سے واپس اپنے کمرے میں آیا تو میرا ذہن بڑا ہوا تھا ترہ ترہ کی سکیمیں ذہن میں آ رہی تھی مجھے ان جہازوں کو جو پاکستان کے خلاف جنگ میں استعمال ہونے والا خطرناک ترین اسلحہ اور دوسرا جدید ترین ٹکنالوجی کا حمل فوجی ساتھ سمان لے کر بارت کی ترچنہ پولی کی بندرگاہ کے قریب لنگر انداز ہوئے تھے ہر حلت میں گھرک کرنا اور دماغے سے اڑا دینا تھا اس کے لئے مجھے ایک ساتھی کمانڈو کی ضرورت تھی اور یہ ساتھی کمانڈو کشمیر کا مجہد صرف روش کمانڈو اور انگزیب ہی ہو سکتا تھا اور انگزیب واقعی ایک تربیہ جابتہ انتہائی ڈسیپلن کا پابند اور ندر کشمیری کمانڈو تھا میں سگرٹ اس قسم کے لحمہات میں عام طور پر پیتا تھا میں نے سرانے کے نیچے سے پیکٹ نکال کر سگرٹ سے گلگا لیا پہلے خیال آیا کہ موقع دے کر میجھے شرط کے ٹرانسپیٹر سے کمانڈو شیروان کو یہ ساری باتیں خفیہ کورڈ میں بتا دوں اور اسے کہوں کہ وہ کمانڈو اور انگزیب کو ناگ پوٹوانا کر دے پھر خیال آیا کہ ملوم اتنی ہی اہم نازم اور زیادہ تھی کہ ٹرانسپیٹر پر یہ ساری باتیں میں تفصیل سے نہیں بتا سکوں گا ٹرانسپیٹر پر کمانڈو ہمیشہ انتہائی ضرورت کے وقت اور انتہائی مقصر الفاظ میں بات کرتے ہیں دشمن کے ملک میں رہ کر ٹرانسپیٹر پر زیادہ لمبی گفتکو کی جائے تو سگنل کی پکڑ جانے کا خطرہ ہوتا ہے پھر مجھے کیا کرنا چاہیے کافی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میں خود سیجنگر جا کر کمانڈو شیروان اور کمانڈو اور انگزیب سے ملنا چاہیے تاکہ تمام باتیں میں انہیں تفصیل کے ساتھ زبانی بیان کر سکوں اور کمانڈو اور انگزیب کو بھی ساتھ لے آؤں پھر ہم دونوں اپنے اپنے نئے کمانڈو مشن پر روانہ ہو جائیں میں نے اپنے حلیے میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے اپنی منچے بڑھانی شروع کر دی تھی میجے شرط نے ایک بار مجھ سے منچوں کے بارے میں پوچھا بھی تھا میں نے ہنس کر کہا بھئیہ میں اپنے شہرے پر راج پود بہادروں والی نشان پیدا کرنا چاہتا ہوں اس فیصلے کے بعد میں نے ایک دن گزار دیا فوجی کینٹین سے ڈیمپل سکارٹ کی بہترین کے دونوں کریٹ میں نے وادے کے مطابق اٹھوا کر میری شرط دیوان کے کمرے میں پچھا دیئے دوسرے دن رات کو میں اس سے ملاقات کرنے گیا تو وہ ایک عورت کے ساتھ بیٹا ڈیمپل سکارٹ پی رہا تھا اس نے میرا اس تارت سے تارف کروایا اس کشش جسم والی اس عورت نے فالسے رنگ کی باری اکساریت پہن رکھی تھی جس میں اس کا بلاوز اور جسم جگہ جگہ سے جانگ رہا تھا یہ عورت انڈیا کی ائر کمپنی میں کام کرتی تھی ابھی ان لوگوں نے شراب شروع ہی کی تھی میری شرط نے ریبل سکارٹ کی کریٹوں کا شکریہ دا گیا میں نے کہا بھئی یہ تو میری ڈیوٹی تھی عورت ایک پیک پینے کے بعد بیڈروم میں چلی گئی میں نے شرط سے کہا بھئی ماتا جی کی سماعت پر جانے کو بڑا دل چاہتا ہے اگر تم اجازت دو تو میں کچھ روز کے لیے امرسہ چلا جاؤں میری شرط نے ڈبے میں سے سگار نکالتے ہوا کیوں نہیں کیوں نہیں درم بھی ضرور جاؤ میں تمہاری چھٹی منظور کراؤں گا میں ٹھیک دار مہتا سے خود بول دوں گا کسی دن کے لیے امرسہ جانا چاہتے ہو میں ذہن میں اندازہ لگانے لگا کسی نگل جانے وہاں سے کمانڈو اور اگزیب کو ساتھ لے کا تشنا پولی تک پہنچنے اور کمانڈو ایکشن مکمل کرنے میں کتنے دل لگ سکتے ہیں میں نے میجر سے کہا بس ایک مہینے کے چھٹی مل جائے تو میں گردوار پر اپنی موسی سے بھی مل لاؤں گا کچھ دن ان کے پاس گزار لوں گا ان کی شکل میری ماتا جی سے مہت ملتی جلتی تھی میں جی شرط اپنے گلاس کی شراب کا آخری گونٹ حالک میں انڈیلنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا اوکے تم بے شک صبح کی گاڑی میں پیچھے میں سب کچھ سمال لوں گا اور تمہیں پیسوں کی بھی ضرورت ہوگی کلوزٹ کے پاس جا کر اس نے اپنے کورٹ کی جی میں سے بٹوان نکال کر مجھے دو سو روپے کے دو نوٹ دیے اور بولا اگر زیادہ چاہیے تو بتا دو میں نے کہا تینکیو بھئیہ یہ کافی ہیں میں نے نوٹ لے کر جی میں ڈالے میجر شراب نے مجھے گلے لگا کر کہا اپنی ماتا جی کی سماعت پر میری طرف سے بھی پھول چڑھانا اوکے میں نے کہا ضرور چڑھا ہوں گا میں نے باہر آ کر آفیسز میس کے ٹیلی فون سے ریلوے سٹیشن فون کیا تو ملوم ہوا کہ پنجاب ایکسپیر صبح ساڑھے آٹھ بجے روانہ ہو گتی ہے مجھے کوئی خاص تیاری تو کرنی نہیں تھی صبح اٹھ کر نہا دو کر پتلون کمیز پہنی جیگر ساتھ رکھ لی کیونکہ پنجاب میں سردی کا موسم تھا میں نے کنٹین کے لڑکے جگدیش کو بھی نہ بتایا اور فوجی ہٹ کوارٹر سے نکل کر ٹیکسی پکڑی اور ناک برک کے ریلوے سٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا پلیٹ فارم پر بہت سارے مسافر تھے ان میں جنوب کے ہر صبح کے آدمی عورتیں تھی شمالی بارز کے کچھ لوگ بھی تھے جنوبی بارز کے لوگوں کے رنگ کالے گہرے ساملے تھے جبکہ شمالی بارز کے مسافر آپ نے کھلتے ہوئے رنگ اور قد انچھے کارٹ سے سا پہ چانے جاتے ہیں ایک ہلکا سا خطرہ مجھے ضرور تھا کہیں یہاں کوئی ایسا فوجی نہ مل جائے جس نے مجھے گوالیار کے ٹارچر سیل میں دیکھا تھا ہو مگر ایسی تو کا کم ہی تھی اتنے میں گاڑی آگ کی میں نے انٹر کلاس کا ٹکر لے رکھا تھا ٹبے میں بیٹھ گیا گاڑی چل پڑی شیطان کی آنک کی طرح لمبا سفر تھا جن لوگ نے یہ سفر کیا ہے وہی جانتے ہیں کہ آدمی ٹرین میں بیٹھے بیٹھے کس طرح قدر تنگ آ جاتا ہے اس زمانے میں ناگپور میں مہاراشتر میں شامل نہیں کیا گیا تھا گاڑی چلتی رہی اور میں رہاہ سٹیشن پر جائزہ لیتا رہا تھا ملٹی پلیس کا آدمی تو نہیں ایک پل طویل سفر کے بعد گاڑی خدا خدا کر کے دلی پہنچی یہاں سے میں گاڑی تبدیل کر کے پنجاب کو جانے والی ٹرین میں سفار ہو گیا مجھے امرسن نہیں جانا تھا امرسن مجھے کیا کرنے جانا تھا میں جلندر کے سیشن پر اتر گیا یہاں سے جمہو کے طرف جانے والی ایک لاری پکڑ لی جمہو پہنچا تو شام ہو رہی تھی یہاں میں بڑا مہتات ہو گیا تھا اور سر پر گلوپل لیرپیڈ لیا تھا تاکہ پہلی نظر دیکھنے پر پچانا نہ جا سکوں دوسری روز میں سری نگر پہنچ گیا میں شہر سے تین چار میل پچھے ایک پہاڑی علاقے میں لاری سے اتر گیا یہاں سے میں پہاڑی گاٹیوں میں سے گزرتا ہوا کمانڈو شیروان کے ہائی ڈوٹ میں آ گیا کمانڈو شیروان اور کمانڈو اورنگزیو وہاں موجود تھے مجھے دیکھا دونوں نے گرم جوشی سے مسافہ کیا معلوم ہوا کہ اورنگزیو کو دائیں بازو پر شیملے کی فوج جڑا میں گولی لگی تھی جس کا زخم اب ٹھیک ہو گیا تھا